نوشکار دوستو میرا نام ہے انیش کمار دہ فارمیسس نے آپ کا ہارتی سوگت کرتا ہے آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں میڈیسین کے بارے میں جس کا نام ہے پینٹوپرازول تو اس کے بارے میں تھوڑا جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہ کیا کام کرتی ہے کیسے کرتی ہے اور اس کے یوزز کیا ہے پوری ساری چیزیں ہم ڈیٹیل میں بات کریں گے آج پینٹوپرازول کے بارے میں تو پینٹوپرازول کے کچھ برینڈ ہے جیسے یہاں پہ دیا ہے پروٹونکس اس کے علامہ پینٹوز سیڈ پینٹوپ پینٹوپرازول کے بارے میں اور بہت سارے برینڈ کے نام برینڈ نیم سے آویلیبل ہے مارکٹ میں تو اس کا بیسک جو کام ہوتا ہے شرین میں جا کر کے یہ کیا کرتی ہے جب سٹبک میں جائے گی وہاں پہ جا کے یہ پروٹون پمپ انہیوٹر ہے مطلب ایک چینل ہوتا ہے جیسے بولتے ہیں پروٹون پمپ تو وہ اس کو بلوک کر دیتی ہے مطلب ایسیڈیٹی کم کر دیتی ہے ایسیڈ ریلیز یا پروٹون ریلیز کو یہ روک دیتی ہے اور اس کا جو کام ہوتا ہے وہ سٹمک میں السرز کے لیے یوز ہوتا ہے شرٹ ٹرم ٹریٹمنٹ کے لیے ایروسیو ایسو فیجائیٹس مطلب کی جو جو خوا جو فوڈ پائپ ہوتی ہے اس کے اندر جلن ہونے لگ جاتی ہے یا پھر اس میں اچنگ ہوتی ہے اور وہ اچنگ بڑھتی جاتی ہے اور ایروزن ہوتا ہے اس کا مطلب وہ ڈیمیج ہو جاتی ہے تو اس کے اندر یہ اس کو پینٹرپرزول کو دیا جاتا ہے اور اس کے ٹریٹمنٹ کے لیے اور اس کے لئے ایک اور پرابلم ہے یہاں پہ گیسٹرو ایسو فیجل ریفلکس ڈیزیز گرڈ تو اس کا مطلب ہوتا ہے جو بھی جو بھی ہم کھانا کھاتے ہیں تو وہ ریفلکس یعنی اوپر کی طرف آتا ہے تو اس سے لئے اس میں گیسٹرک ایسیڈ زیادہ بنتا ہے تو اس کی وجہ سے یہ جسے ہم کچھی ڈکار کہتے ہیں تو اوپر تک وہ گلے میں اس طرح کی ڈکار آتی ہے اور کافی پرابلمائٹک ہوتا ہے تو اس پرابلم کو بھی سالو کرنے کے لئے پینٹرپرازول کا یوز کیا جاتا ہے اور اس کے علامہ جو بھی پیتھولوجیکل کنڈیشنز ہوتی ہیں ہائپر سیکریٹری مطلب کی جیادہ ایسیڈ ریلیز ہو رہا ہے اس کنڈیشن میں اس کو دیا جاتا ہے جیسے فر ایکزامپل یہاں پر دیا ہوا ہے جولینجر ایلیسن سینڈروم مطلب اس میں ایسیڈیٹی زیادہ ہوتی ہے ایسیڈ یعنی پروٹون جیادہ انکریز ہو رہا ہے ہائیڈروجن آئین کی ماترہ پڑھتی جا رہی ہے تو اس کو ٹھیک کرنے کے لئے دی جاتا ہے آلسو یہاں پہ ایک اور کنڈیشن دے رکھی ہے بیماری کا نام یہ ایک بیکٹیریا کا نام ہے ہیلی کو بیکٹر پائلوری تو یہ بیکٹیریا بڑھ جاتے ہیں تو اس کی ویے سے یہ ڈائریا کاوز کر دیتے ہیں اور پروبلوم میٹک رہتا ہے تو اس لئے اس میں بھی آہ پروبلوم میٹک رہتا ہے اور اس کی جو جو اسے دیا جاتا ہے اس پینٹوپرازول کو وہ اورالی کیپسول کی فرم میں دیا جاتا ہے اور اس کے علامہ وین میں دیا جاتا ہے انٹرابینس انجیکشن تو یہ دو روٹ ہے اس کے دو روٹس آف ایڈنیشٹیشن اس کے سائیڈ افیکٹس بھی دے رکھیں آہ پہ اس انکلوڈ ہے کیا کیا ہے سر میں درد ہو گیا ڈائرہ یعنی دست لگنا وومیٹنگ اُلٹی ہونا اور ایبڈومینل پین پیٹ میں درد اور جوئیڈ پین شرین میں درد اور اس کے جو سیریس سائیڈ افیکٹس ہو سکتے ہیں وہ کیا ہو سکتا ہے اللہجک کوئی رییشن ہو جائے یا پھر پورانی انفلمیٹری کنڈیشن ہو جائے زیادہ تک یوز کرنے پر اور ایٹروفک گیس ٹائٹس مطلب سٹمک میں ہریٹیشن ہو جائے پیٹ میں دھنٹ بغیرہ کافی ہونے لگے تو یہ بھی ہو سکتا ہے اور اس کے علامہ ایک کلوسٹی دریم آف ڈیفیسائل کولائٹس یہ بیکٹیریہ کا نام دیا ہو اس کے بارے میں دیکھتے ہیں تو یہ کنڈیشن ہے جس میں ایک انفیکشن ہو جاتا ہے اور ایک بیکٹیریم ہے جس کی ویسے کچھ پرابلم ہونے لگتے ہیں ڈائیریہ ہو گیا یعنی دست بخار ہو گیا نوزیا مشلان اس کے علامہ پیٹ میں درد اس طرح کی پرابلم ہونے لگتے ہیں اس کے علامہ لوگ مگنیشیم ہو سکتا ہے مگنیشیم کا کانٹینٹ شریف میں لوگ ہو جائے بیٹامین بیٹویل لیف ایفیشنسی اور اس طرح کے کچھ کنڈیشن ہو سکتی ہیں پرگننسی میں بات کریں پینٹوپرازول کی تو یہ سیف اپیرز ٹو بی سیف انتب اس میں دے سکتے ہے اور پینٹوپرازول کرتا کیا ہے کہ گیسٹک ایسید سیکریشن کو ڈکریز کر جاتا ہے جیسا کی میں نے بتایا جو بھی ایسید نکلتا ہے وہ بند ہو جائے گا اور ایک کرتا کیا ہے inactivate کر جاتا ہے کون سے pump کو hydrogen ion اور potassium ion ہے تو اس کو بولتے ہیں جیسے hydrogen ATPase pump ہو گیا sodium sorry sodium نہیں hydrogen and potassium ATPase تو یہ ایک pump ہوتا ہے تو اس pump کو یہ block کرتا جب hydrogen باہر آتا تو potassium اندر جاتا ہے تو اس طرح سے یہ flow چلتا رہتا ہے یہ ایک channel ہوتا ہے basically hydrogen اندر جائے گا تو potassium باہر آئے گا تو ایک طرح سے ایک balance بنا رہتا ہے تو اس کو block کر دیا جاتا ہے اس پر دوارہ اس کے بارے میں تھوڑی اور ڈیٹیل دے رکھی ہے کہ اس کی جو 1985 میں شروع ہوئی تھی اس کے بعد اس کو medical use کے لئے جرمنی میں 1994 میں پہلی بار بارے میں کیا گیا تھا اور اسی نام سے پیٹو برزول کے نام سے آئے 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 ہے اور 2019 میں یہ 16th most commonly prescribed medicine in the United State انڈیا میں بھی definitely ہے top 10 میں ہو سکتی ہے کیونکہ بہت زیادہ prescribed کی جانے والی medicine ہے تو USA میں بتا رہے ہیں کہ یہ top 16 medicines کے اندر آتی ہے سب سے زیادہ لکھی جانے والی دوا ہے اور with more than 28 million prescriptions اتنے زیادہ دوا کے پرچے یعنی prescriptions لکھے جاتے ہیں USA میں اور اس کے بعد اس کے medicinal use یا medical uses دیکھتے ہیں پینتو پرزول کے کیا شورٹ ٹم کے لیے شورٹ ٹرم ٹریٹ منٹ ایروزن جیسے میں نے بتا رہے کہ جو اسوفیگس ہے اور جو سٹمک کا ایریا ہے اس پورے ایریا میں ہلپ کرتی ہے ٹھیک کرنے میں رائیٹ اور یہ پینتو پرازول جو ہے وہ adult میں اور جو چلٹرن ہوں گے وہ پاس سال سے اوپر کے ہونے چاہیے تو ان کو دی جاتی ہے اور جو بھی پرابلم ہوگی گیسٹرو ایسو فگل ریفلکس ڈیزیز جگر ان کو ہوتی ہے تو اس کیس میں اس کو دیا جا سکتا ہے اور اس کو لانگ ٹرم یوز کے لیے پہلے سٹارٹنگ میں تھوڑا سا ریسپونس دیکھیں گے کی کیسا ہے اس کے بعد اس کو لانگ ٹرم یوز کے لیے کسی کو پرسکرائب کیا جائے رہا اور اس کی کوئی سٹڈی بتا رہے ہیں کہ نہیں ہے پاسٹ بارہ مند تک کسی نے لیا ہو ایسی کوئی سٹڈی سکین کے پاس نہیں ہے ایسا کچھ ہے میں آل سو بھی یوز کمی نیشن ڈی بیویٹک ٹو ٹو ٹی انٹرپرازون کو ڈی بیویٹک کے ساتھ ملا کر اور آلسر کے ٹریٹمنٹ میں یوز کیا جاتا ہے آلسر کا مین کارن ہوتا ہے جیاد تار cases میں ہیلی کو بیکٹر پائلوری تو ہیلی کو بیکٹر پائلوری ایک بیکٹیویا ہوتا ہے جو ہماری گیسٹو انتسٹینل ٹریک یعنی گڑ ٹھیک ہے مطلب پیٹ میں کہلو تو وہاں پہ یہ بڑھنے لگتا ہے یہ یہ آلسر کا کرتا ہے اور دست لگا دیتا ہے تو اس کے لیے اس کو کل کرنے کے لیے انٹی بیویٹکس یوز کیا جاتے ہیں کچھ فور ایکزامپل نور فلوکساسین اور سپرو فلوکساسین اس طرح کے انٹی بیویٹکس یوز کیا جاتے ہیں اس کو کل کرنے کے لیے جس کے ساتھ پیٹوپرازول بھی دیا جاتا ہے اور لانگ ٹرم ٹریٹمنٹ آف جولینجر ایلیسن سینڈروم جیسا ہم نے اوپر پڑھا کی جولینجر ایلیسن سینڈروم میں ایسیڈیٹی ایسیڈ سیکریشن کافی زیادہ ہوتا ہے تو اس کو ٹریٹ کرنے کے لیے لانگ ٹرم ٹریٹمنٹ کی ضرور ہوتی ہے آلسو یہ کیا لکھا ہوا ہے it may be used to prevent dogastic ulcers those taking NSAID NSAID non steroidal anti inflammatory drugs یہ وہ دوائیاں ہیں جو کی prostaglandin synthesis کو روک دیتی ہے مطلب کی درد کی دوائیاں ہیں ٹھیک ہے اور یہ جہا در ایسیڈیٹی کی طور پہ آئیبوپروفین اور ڈائکلوفن اگر لانگ ٹرم لیا جائے یا دیا جائے کسی کو تو یہ سٹمک میں irritation کاوز کر کے موکس لمرین کو ڈسٹرائی کا دیتی ہے تو اس کے سے کیا ہوا کی آلسر فرم ہو جائے گا ڈیفینیٹلی وہاں پہ اس کو پریونٹ کرنے کے لیے گیسٹر کو پریونٹ کرنے کے لیے نیس پینتوپرازول ان نون سٹیویڈل ان فلیمیٹری ڈرکس کے ساتھ دیا جاتا ہے اور فر ایمپروڈ ایفکیسی پینتوپرازول دور تیلر فرمیشن ایکن ہاف ارار تو آدھے گھنٹے پہلے کھانے سے لینی چاہیے اس کو آدھے گھنٹے پہلے دینا چاہیے اور ہسپیٹل میں کیا ہوتا ہے کی انٹرابینس ایڈنیشیشن تب دیا جاتا ہے جبکی پیشنٹ رمو سے یہ ٹیبلیٹ نہیں لے پا رہا ہے یعنی پیشنٹ انکونسیس ہے یا پھر اس کو پرابلم ہے کی وہ میڈیسین ٹیبلیٹ یا کیپسل جو بھی فارم ہے اس کو نہیں لے پا رہا ہے بچوں کے لیے شورٹ تھوڑی سننے کے لیے ٹریٹمنٹ اور کس کنڈیشن میں ایڈروزیو اسوفیجائیٹیس اسوفیگس یعنی کی فوڈ پائپ جو ہوتا ہے اس میں ایروزن ہو رہا ہے اس کی جو لیئر ہے موی موکس میمبرین کی لیئر اگر وہ ڈیمیج ہو رہی ہے تو اس کی میں اس کو دیا جاتا ہے اور چلڈرن سیون آخر جو جو سیفٹی ہے سوڑی تو اسی ایروسیو ایسو فیجائٹس میں بچوں میں اس کی سیفٹی شو ہوئی ہے بڑوں کی بات کرتے ہیں ایلڈرلی تو ایلڈرلی کی بات کرتے ہیں جو بڑے بزرگ لوگ ہوتے ہیں یعنی 65 سال سے اوپر کے کہہ سکتے ہو آپ تو ان میں کیا ہے ایڈورس ایفیکٹ کی بات ہو رہی ہے یہاں پہ تو ایڈورس ایفیکٹ جو 65 پلس کی ایج کے جو لوگ ہیں ان میں اور جو 65 یا اس سے نیچے کی لوگ ہیں اس سے کم عمر کے لوگ ہیں تو دونوں میں ہی تقریباً سیملر مطلب سیملر ہی سائیڈ ایفیکٹ سے دیکھے گئے ہیں اب یہاں پہ بات کرتے ہیں پریننسی کی تو پیڈوپرازول کی بات ہو رہی ہے تو ریپروڈکٹیو سٹیڈیز جو ہیں بات کرتے ہیں مطلب ہم یہ ریپروڈکٹ پر اور ریپروڈکٹ پر ٹیسٹ کیا گیا اور کوئی حرم نہیں ہے خام فل ایفیڈنٹ بلدکہ کوئی حرم فل یہاں پہ ایفیڈنٹس سامنے نہیں آیا ہے تو جو کی ڈیولپمنٹ بے بی بی کی ڈیولپمنٹ میں کوئی حرم کرے تو جو ریبیٹ اور ریٹ کی سٹیڈیز تھی ان میں بریسٹ فیڈنگ کی بات کتے ہیں تو پینٹروپرازول ہے ان فاؤن میں پاس دا مطلب بریسٹ میلک میں یہ یہ پاس ہو جاتا ہے لیکن جو روڈنٹ ہوتے ہیں یعنی چھوٹے چوہے وغیرہ اس ٹائپ کے تو ان کی جو کینسے سٹیڈیز میں کیا ہے پینٹروپرازول ہے شون تو پوٹینشلی کاؤس تیومر بروت آچھا تیومر بروت کاؤس کرتا ہے یہ ان میں چھوٹے جو روڈنٹ سے ان کی سٹیڈیز میں پائے گیا ہے دہ کلینکل ریلیونس آف فائنڈنگ آنون بٹ ریسک آن بینیفیٹ ریکمینڈڈ کنسیدریشن اس دیترمیننگ دے یوز آف تھیرپی فور دہ مدر اور چیڈ کلینکل ریلیونس آئی ہے چھوڑو اس کو ریسک آل بینیفیٹ جو ہے وہ نیکمنٹ کیا گیا ہے تو اس کیس میں تھوڑا سا دھیان سے یا کانٹرائنٹیگیٹ کر سکتے ہیں ہمارے پاس سیفر الٹرنیٹیو ہے تو بیسیکلی ہمیں اس کی طرف جانا چیز اب تک کی اور زیادہ سٹیڈیز پروائیڈ نہیں ہوتی ہے ایڈورس ایفیکٹری بات کرتے ہیں تو انفیکشن سٹمک میں جو ایسید ہوتا ہے وہ بیسیکلی ایک ایمپورٹنٹ رول پر یہ کرتا ہے کلینک انجیسٹیڈ بیکٹیریا بیکٹیریا جو ہوتے ہیں اندر اس کو مارنے کے لیے یا کل کرنے کے لیے سٹمک کا ایسیڈ جو ہے وہ رول ایک اچھا مین اس کا رول ہے تو اگر وہ بیکٹیریا نہیں مریں گے تو کیا انفیکشن بڑھنے کے چانسز زیادہ رہیں گے جیسے نیومونیا اور پرٹیکلرلی ان ہسپیٹلائز پیشن تو ہسپیٹلائز پیشن میں یہ پرابلم ہو سکتی ہے اور جو کومن سائیڈ ایفیکٹس ہیں وہ ہے گیسٹرو انٹریسٹینل ایبڈومنل پین 6% لوگوں میں ڈائی ہے 9% میں اور فلٹلینس میسیکلی یہ گیس کا پاس کرتے ہیں جب وہ سمجھ سا ہوتا نوزیا فومیٹنگ اور اس کے لابے نیورو لوجک میں ہے ہیڈ ایک 12% اور ڈیزینس چکر رانہ سر گھومی گھومی ہونا والا ٹائپ ٹھیک ہے اور نیورو مسکلر اینڈ سکیلیٹل میں یہ اتھرالجیا نیورو مسکلر جائنٹ پین کی بات ہو رہی ہے اتھرالجیا ہے literally means joint pain specifically اتھرالجیا ہے symptom of injury infection illness ڈیزینس اور allergic reaction to meditation ڈیزینس 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 اور بلڈ میں کیا کیا پرولم ہو سکتی ہے لو وائٹ بلڈ سیل کاؤنس جو شوی ترکت کوشک آئے ہیں وائٹ بلڈ سیلز ہیں ان کا آقا ہے کاؤنٹ کام ہو سکتا ہے اس کے علامہ تھرومبوسائٹوپینیا جو تھرومبوسائٹس ہوتے ہیں پلٹلیٹ سے یعنی کی تو ان وہ ڈکریز ہو سکتی ہے اور اور ایمیونو لوجک میں کیا ہو سکتا ہے سٹیو جانسل سنڈروم اور ٹاکسک اپیڈرمل نیکرو لائسیس دیکھتے ہیں کیا ہے سٹیو جانسل سنڈروم ٹائپ آف سیویر سکن ریاکشن تو سیویر اکترے کا سکن کا ریاکشن ہے اور ٹاکسک اپیڈرمل نیکرو لائسیس سو لو سکن ڈیزیز سے اتنا ہی جان لیتے ہیں اس کے لئے ٹاکسک اپیڈرمل یہ بھی سکن ڈیزیز ہے اور نیکرو لائسیس مطلب سکن کا ڈیرڈیشن ہو رہا ہے سکن ٹائپ آف سکن ڈیشن ٹوگیڈر سٹیو جانسل اور ٹاکسک اپیڈروم سکن ڈیزیز ٹین مور سیویر مطلب سکن کی لیئر بھی ٹوٹنے لگتی ہے بیسیکلی میٹابولک میں کیا کیا ہو سکتا ہے ایلیویٹڈ کریٹنین کائنیز بڑھا ہوا کریٹنین لیول بڑھ جائے گا کریٹنین لیول بڑھ جائے گا کریٹنین لیول بڑھ سکتا ہے کولیسٹرول کا لیول بڑھ سکتا ہے اور لیور انزائیمز بڑھ سکتے ہیں سویلنگ ہو سکتی ہے اور مسکلوسکریٹر بھی موسل ڈیشورڈر موسل میں پرابل ہو سکتے ہیں باون فیکشورڈ ہو سکتی ہے اور انفیکشن بھی ہو سکتے ہیں اور کلوسٹریڈریم کلوسٹریڈیم ڈیفیسائل انفیکشن کلوسٹریڈیم also known as سیمٹومیٹک انفیکشن دیو تو سپور فارمک بیکٹیریم انفیکشن ہے اس کے لئے اوستیو پوروسیس ڈیلیٹیڈ ہے انفیکشن اوستیو پوروسیس ہڈیو میں پوروس ہو جاتے ہیں تو اس کی وجہ سے جو ہپ میں فریکچر ہو سکتے ہیں اور یہ کیا ہے ریب 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 ڈو مایل مایولائیس is the condition which damage the skeletal muscle breaks down rapidly تو بیسکل ہمارا جو skeletal muscles ہیں یعنی ہڈیو والا جو سسٹم ہے اس میں مسل ہوتی ہڈیو سا اٹیش ہوتی ہے تو وہ ڈیمیج ہونے لگتی ہے یا ڈیگریڈ ہونے لگتی ہے right kidneys میں interstitial nephritis interstitial nephritis کا مطلب ہو گیا کہ nephrons میں جو kidney میں cells ہوتی ہیں ان میں inflammation ہو گئی itching ہوتی ہے ہائیپو مطلب کم magnesia مطلب magnesium right تو یہ level اس کے ڈاؤن ہو رہے ہیں اس کے علاوہ کیا ہو سکتا ہے deficiency یعنی کم ہی ہو سکتی ہے اس کی vitamin b12 کی کم ہوسکتی ہے ڈیفیشنسی اس کے لبا آئرین کی اور کیلشیم کی کم ہوسکتی ہے اگر long term یوز کر رہے ہیں اور vitamin b12 کی deficiency اور chances of acidic environment within the stomach with the use of pentoprozole ٹھیک ہے یہ سب problems ہو سکتی ہے اور in the peptidase from the activity اور یہ کیا کرتا ہے peptidase ایک ڈیفیشنسی ڈی؟ بیٹو ڈیفیشنسی peptidase جو peptidase 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 ڈیفیشنسی peptidase ایک enzyme بتا ہے جو کی ڈیفیشنسی ڈڈیفیشنسی protein کی بیچ باند تو اس پروٹین پروٹین کی بانڈنگ ہوتی ہے تو اس بانڈنگ کو بریک کرنے کے لئے ایک اینزائیم یوز ہوتا ہے یا تو مطلب یہ اینزائیم کام کرتا ہے اس کا نام ہوتا ہے پیپٹی ڈیز تو پیپٹی ڈیز کو نا یہ ایکٹیو ہونے سے روکتا ہے بسیکلی مطلب کی پروٹین ڈیگریڈیشن یعنی پروٹین کا بریک ڈاؤن نا نہیں ہو پائے گا اگر یہ اینزائیم ایکٹیویٹ نہیں وہ بھی ایک پروبلم ہے کیونکہ پروٹین ڈیوٹیلائیز ہی نہیں ہو پائے گا so this prevents the clevenging of R factor from vitamin B12 and prevents its absorption ہو پائے گا what will be that absorption ہی نہیں ہو پائے گا right rebound hyper gastrinemia تو یہ سب problems ہوتی ہیں we've seen stopping the medication اگر مطلب withdrawal symptom کہتے ہیں تو دوائی آپ بند کرو گے تو یہ rebound hyper gastrinemia ہو سکتا ہے اس کے بعد discontinuation in people taking proton pump inhibitor for longer than longer than 6 month a dose taper should be considered prior to risk کردھا مطلب ہے ایک دوز جو ہے ڈریکٹلی بندی کردھا اس کو for example if اگر پیشنٹ لے رہے ہیں 40 mg کی ڈوز per day تو ان کو کیا کرنا ہے کہ 40 سے 20 mg کر دیجئے پھر اس کے بعد مطلب ڈاکٹر ہی recommend کریں گے کہ کیسے اس کو decrease کرنا ہے بڈ اگدم سے بد نہیں کرنا ہے تو اس میں problem ہو سکتی ہے تو اس کے بعد 20 mg کر دیا پھر اس کے بعد کیا ہو سکتا ہے کہ alternate days پہ دے سکتا ہے پھر week میں 3 دن پھر week میں 1 دن اس طرح سے کر کے اور یہ چھوڑی جا سکتی ہے تو for dose on a moderate to high dose can be done by 50% every week until the lowest مطلب ہر week میں 50% dose کم کر کے اور اس کے بعد ایک week کے بعد جو last week رہے گا اس کے بعد وہ کم کی جا سکتی ہے جو ڈرگ انٹریکشن کی بات کرتے ہیں کہ اس کا انٹریکشن کس دوائی کے ساتھ کس کے ڈرگ کے ساتھ ہو سکتا ہے تو due to its effect reducing stomach acidity مطلب جو اس طمک کی acidity کو یہ کم کرتا ہے تو use of pentobrasol can affect absorption of drug that are ph sensitive تو جو دوائیاں ہیں جو کی ph sensitive مطلب کی جو کی کم ph پہ کام کرتی ہے شریر میں جا کے stomach میں جا کے تو کیونکhi وہاں پہ ph کم دوائیاں کام کریں گی نہیں for example دیکھ آپ پہ ampicillin estres مطلب ampicillin جو دوائی ہے وہ اس کو acidic environment چھئی تو وہ اسے مل لیں پائے گا وہاں پہ اور اس کے علاوہ antifungal drug ketoconazole 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 کام نہیں کر پائے گی اور etazanvir یہ antiviral drug یہ نہیں کام کر پائے اس کے علاوہ کوئی iron salts دی جائے سکتے وہ دی جائیں گے تو وہ کام نہیں کریں گے اس کے ساتھ اور amphitamin جو ہے یہ بھی کام نہیں کرے گا اس کے بارے میں جانتے تھوڑا سا ایک CLS stimulant ہے مطلب کی brain میں use ہوتا ہے جو central nervous system ہے یہ ہے mycophenolate mofetil immunosuppressants کا مطلب ہو گیا ہے کہ immune system کو suppress کر دیتے ہیں روک دیتے ہیں یا کم کر دیتے ہیں اس کے effect کو ہوتی immunosuppressants medicine ہے جو autoimmune disorders کے لیے use ہوتی ہے example کی طور پہ ہوگا cancer اور rheumatoid arthritis اس طرح کی جو conditions ہوتی ہیں organ transplant تو یہ تی condition ہے جن میں auto immune problems ہوتی تو وہاں پہ یہ mycophenolate mofetil یہ use کی جا سکتی ہے اس کے علامہ کیا ہوتا ہے additional medications کی بات کر رہے ہیں bis phosphonate derivatives اور fluconazole clopidogrel اور methotrex یہ بھی تو یہ fluconazole antifungal ہے clopidogrel اور methotrexate یہ بھی auto immune disorders میں دی جاتی immunosuppressant ہے اور pharmacology کی بات کرتے ہیں یا یا پہ 20 dmg کی pentoprazole کی tablet دی ہوئی ہے mechanism of action کی بات ہم نے کی تو جو final step ہوتا ہے gastric acid production کا تو اس میں کیا ہوتا ہے gastric parietal cells of stomach stomach میں ہمارے stomach میں parietal cell ہوتی ہے تو اس parietal cells کو pentoprazole کیا کرتا ہے covalently bind کرتا ہے اور جو hydrogen potassium pump جو ہوتا ہے ATPase pump جو ہوتا ہے اس کو inhibit یعنی کی روکتا ہے gastric acid جو ہمارے stomach میں جو acid بنتا ہے اس کو روکتا ہے gastric acid secration کو بیسی کلی جو covalent binding ہوتی ہے اس کو prevent کرتا ہے اور acid secration جو ہے for up to 24 گھنٹے تک اور یا پھر اس سے زیادہ تک یہ روک دیتا ہے مطلب ایک بار اپنے pentoprazole لی چوبیس گھنٹے تک کے لیے اثر رہے گا اس کا شریر میں ہوتی ہے pentoprazole جو ہے metabolize ہوتی ہے وہ liver میں ہوتی ہے اور enzyme کا نام ہے cytochrome p450 zero یہ اس enzyme کے ذریعے ہی یہ metabolize ہوتی ہے جو mainly metabolism ہوتی ہے اس کا process ہوتا ہے وہ demethylation ہوتا ہے اس کے مطلب methyl groups کا ٹوٹ نہ گیا سکتے ہو آپ تو اس کو اور جو enzyme رہتا ہے وہ cytochrome یعنی cyb 2c19 یہ enzyme ہے followed by sulfation sulfation ایک process ہوگا جس میں جو last process میں رہے گا اس کے بعد کیا ہوگا another metabolic path پہ ہے oxydation oxydation ہو رہا ہے cytochrome p3 a4 سے pendoprozol جو metabolites are not thought to have any pharmacological significance اس کا جو metabolites سے pharmacological significance اس کے نہیں ہے ایسا مانا جاتا ہے اور it is usually given with a pro kinetic drug because of inactivity in the acidic environment of the stomach اس کے بارے میں تھوڑا سو جانتے ہیں تو pro kinetic agent جو ہوتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں بڑھا جتے ہیں gastro intestinal motility motility movement بڑھا رہے ہیں جو gastro by increasing the frequency strength of the contractions but without disrupting their rhythm movement basically pro kinetic کا مطلب so stomach میں movement یعنی کی جو بھی کھائی پیا ہے اس کو easily move کرنے کے لئے یہ movement بڑھا دیتے ہیں بڑھ moments ہوتا وہ بڑھ جاتا ہے اس بس کلی وہ easily سارا کچھ نکل اس لئے یہ کام کرتا ہے اور because of inactivity in the acidic environment of the stomach کیونکhi inactivity ہے acidic environment رہتا ہے یہ اس لئے inactivity رہتی ہاں پہ انتر پرزول binds irreversibly مطلب یہ بار بند گیا تو بند گیا مطلب ریو 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 ایک بار بند گیا بند گیا ریو مطلب پلازما میں وہ دو گھنٹے تک رہتا ہے اس کے بعد کیا ہوتا ہے آفٹر ایڈو 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 ریو ریو پیک پلازما کنسیٹریشن دو سے تین گھنٹے کے اندر ہی اپنی پیک پر پہنچ جاتا ہے اس تواہی کو اثر دکھانے میں دو سے تین گھنٹے کا سمیں لگتا ہے اس پیٹ دو دکھانے میں پرسنٹے جو ڈرک پیس پرسنٹے پرسنٹ پرسنٹ مطلب یہ ڈرک فریلی نہیں رہتی ہو آلموز آلموز ہندر پرسنٹ کے قریب 98 پرسنٹ جو دو آئی ہے وہ ایفیکٹی رہتی اور پرسنٹ سے بائنڈ کر جاتی ہے پر لگ یہ اکل بلا اثر دکھاتی ہے جتنی بھی دوائی ہیں وہ پوری کام میں لگ جاتی ہے ویسٹ یہاں پہ نہ کے برابر ہے اور veterinary medicine کی بات کرتے ہیں وہ جو جانور وں میں یوز ہوتی ہے تو ان میں پیٹو پرازول سیف مانی جاتی ہے بڑے جانوروں میں دی جاتی ہے اور دی جاتی ہے بڑے جانوروں میں بچھڑے ہو گئے جیسے اس طرح سے آل کال سن فور آف لائف ریپورٹ ایز 2.8 اور یہ کچھ اچھا اس میں کیا جو جانوروں میں بتا رہا تو ان میں جو آ مجھ آف لائز آل تقریبا 3 گھنٹے اور آدھا گھنٹہ اور 1.5 گھنٹہ اس طرح سے دے رکھا ہے جو پیٹو پرازول ہے وہ گوٹ میں یعنی بکریوں میں بہت ہی تیزی سے نکلتا ہے باڈی سے باہر اگر کمپیر کیا جائے تو بڑے جانوروں سے کارب سے تو الیمینیشن ہاف لائف 1 گھنٹے سے بھی کم کیا ہے ہسٹری کی بات کرتے ہی پیٹو پرازول کی ہسٹری کے بارے میں جو ڈسکور ہوئی تھی پیٹو پرازول تو وہ ایک سائنٹیس کے دوارہ ڈسکور کی گئی تھی جن کا نام تھا B Y K یعنی Bike Gulden Bike Gulden Subsidior of Atlanta Atlanta کے تھے sorry Eltana ہاں تو Eltana کے تھے Eltana کہا پہ ہے بھائی اچھا Eltana AG is a German chemical compound headquarter sorry company headquartered in وسill Germany میں basically یہ مان لیتے ہیں Eltana the drug discovery program started in 1980 میں start ہوا تھا اور اس نے کہ پینٹپروزول 1985 میں بنانا شیئر کر دیا اور جو compound تھا actually created by chemist working on scale up of different chemical that had been chosen as development candidate chemist کے دورہ بنائے گیا تھا ہے نا کتنی اچھی بات ہے بنائیں بائک گولڈن پارٹنر ویڈ سمیت کلائن اینڈ فرنچ ان نائنٹین ان نیسو چو چو آسی میں جو یہ بائک تھے بائک گولڈن تو انہوں نے پارٹنرشپ کری سمیت کلائن کے ساتھ سمیت کلائن جو آج بھی جی اس کے کمپنی ہے کلیکسو سمیت کلائن ٹھیک ہے and فرنچ ان انیسو چو آسی تو ان کے ساتھ انہوں نے ٹائی اپ کیا the کمپاؤن س ڈیولپمینت نیم ڈیوی وائی دس انتیس تو اس کا نام رکھا گیا تھا یہ بائی دس انتیس اور ایس کے اینڈ ایف آہ سی آنوے 0 بائیس تو انیسو چی تک کیا ہوا تھا کھ جو کمپنیز تھی انہوں نے صوڈیم سالٹ تھا پینٹوپروزل کا صوڈیم سالٹ جو تھا سیسکوی ہائیڈریٹ اور انہوں نے ڈیسائیڈ کیا تھا کہ اس کو ڈیولپ کریں اسی سالٹ کی فارم میں کیونکھی یہ جو سولیویلٹی اس کی کافی بڑیا تھی اور سٹیبل رہتا تھا اور باقی اور ادھر کمپاؤنڈ کے مقابلے کمپیٹیبل تھا اور جو بھی ادھر انگریڈیٹ یوز کی جاتے تھے فارمیلیشن میں تو ان کے ساتھ یہ ان کے اس کی کافی اچھی تھی تو جرمنی میں اس کو پہلی بار مارکٹ کیا گیا انیس سو چورانووے میں اور وائت جو ہے انہوں نے لائسنس لیا اور یو ایس سے پیٹنٹ کروایا الٹانا الٹانا سے اور انہوں نے اپرووال لیا یو ایس اپ ڈی اے سے دو سند دو ہزار دو انڈر تریڈ نیم پروٹونکس اچھا یہ پیٹنٹ تھا ان کا خود کا تو پروٹونکس جو ہے سند دو ہزار میں یعنی بہت زیادہ پورونا بھی نہیں ہے اب ہوں گئے تقریبا بائیس سال بائیس سال پورانی ہیٹ رہے ہیں اب دو ہزار چار میں کیا ہوا ورلڈ وائٹ سیل آف ڈرگ جو ورلڈ وائٹ سیل تھی وہ 3.65 بلین تھی about half of which were in u.s آدھی u.s میں تھی دو ہزار سال میں کیا ہوا الٹانس ڈرگ بیزنس ورز ایک وائٹ بائی نائکو میڈ نائکو میڈ وائٹ 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 بائی ٹکریڈا تو یہ بیسیکلی یہ سب ہمیں اس سے کچھ لینا جان نہیں جالا تو یہاں پہ ٹھیک ہے اور جو وائٹ تھا وہ ایک وائٹ بائی 2007 میں جو الٹانس ڈرنگ بیزنس تھا وہ ایک وائٹ کیا اس نے نائکو میڈ نائکو میڈ وائٹ 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 ایک مائٹ کو ٹکیدا نے 2011 پہدا اور ٹکیدا وائٹ نے ٹھیک ہے اور پھر اس کے بعد کیا ہوا یہ ایک وائٹ کیا گیا فائزر کے سب کو اب پیٹنٹ جو ہے پروٹیکٹنگ درگ ایک سپاری دوہزاد اس میں پیٹنٹ ایک سپار ہورا تھا بٹ جو تیوہ فارمسوٹیکل جو فیلڈ ہے ابریویٹیڈ دنیو ڈرگ اپلیکیشن اچھا تو انہوں نے ایک نیا ڈرگ اپلیکیشن لانچ کیا دوہزار سات میں ان وایت ان نیکومیڈ سوڈ تیوہ فور پیٹنٹ انفریجمنٹ بٹ تیوہ ڈیسیڈیڈ تیوہ ڈیسیڈیڈ درگ اٹ ریسک دیٹیر بیفور دا پیٹنٹ ہی اٹھا دیا اس سے پہلے کہ ان کا پیٹنٹ ختم ہو جاتا تو وایت لانچ دا آتھرائز جنرک دوہزار آٹھ مطلب انہوں نے جنرک ہی لانچ کھا دیا دوہزار آٹھ میں اپنی دوائی کا جوشیس کا پیٹنٹ ختم ہونا تھا تاکہ مارکٹ میں پلیئر آنے سے پہلے انہوں نے خود ہی اپنے اپنی دوائی کے کمپٹیٹر کھڑ کر لیا scheme اپنی دوہزار آٹھ مارکٹ میں aپنی یہ پیٹنٹ اور کیا ہوا administrative exclusivity they had for period use expired in چنوری دھوزار گیارہ میں اور پھر اس کے بعد کیا ہوا کی full january کمپیٹیشن سٹارٹ ہو گیا مطلب کی جو پیٹنٹ تھا وہ ختم ہو گیا تو اب کوئی بھی کمپنی آ کر کے اس دبائی کو بنا سکتے تھے the litigation between teva and pfizer تکے تھا سٹرڈن دوزار تیرہ تو ان کا دوزار تیرہ میں کیس فائنل ہوا with teva paying the patent holders 2.15 billion damage for early launch تو teva کو بھرنے پڑے 2.15 billion کیونکہ انہوں نے damage کیا تھا ان کے launch کو کچھ society اور culture کی بات کر رہے ہیں ہم ہر پورے dimension ہی پڑھیں گے ہر طریقی باتیں کریں گے ایک دوائی سے رلیٹ اس اب 2017 میں کیا ہوا کی drug جو تھی پینٹو پرازولی مارکٹ ہوئی under many brand world wide کئی برینڈ کے نام سے including combination drugs with dumperinone جو کی بہت ہی commonly used ہوتا ہے dumperinone کے combination کے ساتھ اور اور ایٹو پرائیڈ کے ساتھ اس کا ساتھ کم مطلب پاتا ہے لیکن فر بھی dumperinone کے ساتھ بہت زیادہ آتا ہے اس کے لاغا combination with both clarithromycin and amoxicillin in combination with levocel پرائیڈ levocel پرائیڈ کے ساتھ اور combination with naproxen تو ان کے ساتھ بھی بل جاتا ہے تو بہت ہی ضبرتاس بہت ہی کام کرتے ہیں بہت ہی سیویر کنڈیشنز میں ایٹو پرائیڈ کی بات کر رہے ہیں ثرڈ کمپارٹمنٹ دیمنسٹریٹ کیا ثرڈ کمپارٹمنٹ اس میں کہا ہے شون دیٹ جنرلی سیف تو اس کے لیے اتنا ہی پھر میں لیں گے دھنیواد جائے ہند